کشف کی بات ہے تو جب رات میں حضرت کی آخری رات تھی اور تبیت ناساز ہوئی میرے دل میں واقعی یہ خیال آ رہا تھا کہ یا اللہ تو کرم فرما دل ایسا اندر سے یہ کہہ رہا ہے ایک روز پہلے میں نے حاجی تنویر کو جو حضرت کے بڑے صاحب زادے ہیں ان کو لگ لیا کر بٹھایا حضرت کے کمرے کے بازوں میں اور میں نے ان سے کہا بھئی اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے لیکن ایک بات 99 فیصد صحتیابی کے ہم دعا کرتے ہیں لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اب وہ وقت زیادہ حضرت نہ ساتھ دے ہمیں میں نے کہا آپ نے کچھ آخر حضرت کے آخری قیامگاہ کے لئے سوچا ہے جبکہ ہمارے فیضل بھائی نے حضرت کے لئے نو ساری میں جگہ بھی منتخب فرما دی تھی جس پر حضور شف الفقہ کے نام سے بلڈنگ بنائی ہے اسی میں لیکن اللہ کی کیا مسئلہت تھی دیکھیں اس میں اللہ کی کیا راز ہوں گے بارہ میں نے حضرت سے کہا تھا کہ حضرت آپ وسیعت فرما دیں مجھے تحریر دے دیں کہ میں آپ کو کہاں مطلب آخر قیامگاہ تو حضرت کے جو مریدین ہوتے وہ تھوڑا سا مجھ سے ناراض بھی ہوتے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی جانا سب کو ہے میں تو چاہوں گا کہ حضرت کو اللہ تعالی میری عمر دے دے اور میں حضرت کی زندگی میں ہی رخصت ہو جاؤں لیکن جب جس کا وقت آتا ہے جب جاتا ہے حضرت نے فرمایا تھا میں تو کچھ لکھوں گا بھی نہیں اور نہ وسیعت وسیعت میری یہ رہے گی کہ مجھے قبرستان میں دفن کرنا حضرت اس وقت جو حالات بنے ناکپور میں ایک جگہ قبر خود چکی تھی لیکن پھر کیا معلوم کیا پولیس کی طرف سے معاملہ ہوا آخر کار حضرت کو قبرستان ہی میں دفن کرنا پڑا